ایسا نجکاری کا عمل ہے جو اس کیا ٹیکٹ گورنمنٹ نے شروع کیا ہے یا نجکاری کا کوئی ایک ایسا ایجنڈا ہے یا کوئی ایسا اختیار یہ کیا ٹیکٹ گورنمنٹ استعمال کرنے جا رہی ہے یا اس کے اندر ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں جو آئین اور قانون ہمیں نہیں دیتا تو پہلے تو میرا خیال ہے اس بنیادی سوال کو اگر ایڈرس کر لیا جائے کہ جو آج میں جو کام کر رہا ہوں وزارت پرائیوٹائزیشن میں نجکاری میں وہ ہم نے ایزیوم نہیں کیا وہ اختیار اور میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی ڈیبیٹ ہوئی جب پشلی حکومت نے ایک امنمنٹ کی سیکشن ٹو تھرٹی کے سب سیکشن ون اور ٹو کے بعد انہوں نے ایک پروائزو ایڈ کیا جس میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور اس وقت کے بعد اتنی وسط سے اور اتنی تفصیل سے ڈیبیٹ کی جا چکی تھی کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں تھی کہ اس میں کلیر لی یہ لکھا گیا کہ یہ یہ چیزیں اور جو بعض چیزیں ایسی ہیں جو انتائی اہمیت کی حامل ہیں تو اس پروسس کو صرف کنٹیلیوٹی کے لیے وہ جاری رکھی گی اور اس کو جو چیز تکمیل تک پہنچنے والی ہے وہ تکمیل تک پہنچے گی جو نہیں پہنچنے والی نہیں پہنچے گی دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیر ہونی چاہیے سب کے ذہن میں کہ جو نچکاری کا عمل ہے اس کے لیے ہر مرحلے کے لیے ٹائم لائنز ہیں اور وہ ٹائم لائنز کوئی سکپ نہیں کھتا لہٰذا یہ کہنا میں مطلب بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں جن پہ ایسی آتی ہے کہ یہاں تک میں نے سنا کہ جی فواد حسن فواد کو یہ ٹاس دیا گیا ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اندر پی آئی اے کو بند کرتے تو کمال کی بات یہ ہے کہ جس دن میں پہلے دن آیا اور مجھوہ میمن میرے سیکرٹی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس دن صورتحال یہ تھی کہ جون سے پی آئی اے کچھ لونز لینے کی کوشش کرے ہی تھی تو کیپ فلائن اور میرے پہلے دن آفس میں آنے پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر آج یہ پیسے نہیں ملے تو ہمارے جہاز کھڑے ہونے اور امپاؤنڈ ہونے مختلف جگہ پہ شروع ہو چکے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان سٹوریز کو کور بھی کیا کہ فلان جگہ پہ جہاز لیس آر نے روک کیا فلان جگہ پہ تین کی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں دیا گیا اس کو اڑنے نہیں دیا گیا یا لینڈ نہیں ہونے دیا گیا تو ارتالیس کھینٹوں کے اندر اندر وہ کام جو جون سے اب تک نہیں ہو سکا تھا وہ ہم نے وزیر خزانہ کی مدد سے اور میں بہت شکر گزار ہوں آج میں ان ریکارڈ لا رہا ہوں کہ ان کی مدد کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان پیسوں کا انتظام کیا اور آج حمدللہ پی آئی اے فلائی کری اور اپنے پورے آپریشن پہ جو بھی ان کی جسنا بھی اس وقت فلیٹ ہے اس کے مطابق وہ فلائی کرے اور اس آدھ ساتھ اس کی بہتری کا بھی پلان ہے تو میری صرف برقاس یہ ہے آج کیونکہ میرا آپ کے ساتھ پہلا موقع ہے کہ دیکھیں ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے صرف اس چیز پہ اثر نہیں ہوتا کہ کسی نے میرے پہ کوئی اسپرشن کاس کر دی یا کچھ اور کر دیا یہ لسٹک کمپنیز ہیں ان کی ایک ویلیو ہے اور وہ ویلیو متاثر ہوتی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو پہلی اور گنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا اختیار elected government ہمیں دیکھے گئی ہے ہم نے کوئی اختیار assume نہیں کیا لہذا یہ کہنا کہ جی نجکاری کا کوئی ایجنڈا ایسا ہے جو اس حکومت کا ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ نجکاری کا یہ جو پلان ہے یہ جو list of organizations ہیں جو نجکاری کے اس پہ ہیں اور various stages پہ ہیں کوئی active privatization list پہ ہے کوئی ابھی evaluation کے مرائد سے گزر رہی ہے یہ ساری نہ تو پشلی حکومت نے ساری ان کو ڈالا نہ اس سے پشلی حکومت نے ڈالا نہ اس سے پشلی یہ دو ہزار ایک دو سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج اس پہ significant number of organizations ہیں جو موجود ہیں آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ وہ list بھی شیئر کر لیں گے again یہ caretaker government میں چاہہے